موسیقی موسیقی اسلامی ناظرین اور حاضرین امید کرتا ہوں کہ آپ خریر سی ہوں گے ہم نے جو لیکٹور کی سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مالے پر موڈل نہیں آئی ٹیزر یا اس کو پورٹین موڈل نہیں بھی کہتے ہیں تو اس کا آج جو ہے لیکچن نمبر جس کو ہم نے سکس کا نام دیا اس کا آج پار ٹو ہے کہ ہمارے پاس اگر پورٹین کا سیکنس ایکسپیسی سے آ جاتا ہے آپ اس پورٹین کے سیکنس کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ آئی ٹیزر کی اوپر رکھتے ہیں تو جب آپ کے پاس پورٹین آ چکی ہے اس کو کس طریقے سے جاہاں آئی ٹیزر کی اوپر رکھتے ہیں تو آج کے لیکچن ہم آپ کو دیٹیل بتائیں گے اور پھر آئی ٹیزر کی آئی ڈی کیسے مناتے ہیں اور وہ آئی ڈی کب تک ویلڈیٹ رہتی ہے اور آئی ڈی کے ایمیل آئی ڈیز کی اوپر بنتی ہے اس کے بارے میں جتنی بھی دیٹیل ہے وہ آج کے لیکچن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا سیکنس پورٹین کا کس طریقے سے انپوٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ پورٹین کا سیکنس انپوٹ کریں گے تو آئی ڈی پوٹ میں آپ کو پورٹین کے ڈیفرنس سٹیکچرز اس کے فنکشن جو ہیں یا اس کے اوپر جو لیگنٹس ہیں یا اس کے ایکٹیو سائٹس ہیں وہ ساری پتا چلے گی تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ ہے آئی ٹیزر کی اوپر اس کو ہوم پیج کیا ہے اور اس کے اوپر ہم کس طریقے سے اپنا سیکنس پورٹ کر سکتے ہیں جو ہمارا لیکچر سے سٹارٹ کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بتائیں گے کون سا ٹول یوز ہوتا ہے زونگ لیپ کا یا ہمارے پاس یہ جو زونگ لیپ تھی اس کے اوپر بہت سے ٹولز آویلیبل ہیں وہ کون سا ایسا ٹول ہے جسے آپ کسی بھی مالیکل کی یا پورٹین کی جو ہے وہ مولڈنگ جو کروا سکتے ہیں تو اس پر ٹاپ لیفٹ میں نے آپ کو بتایا تھا آئی ٹیزر جب آپ آئی ٹیزر کو کلک کریں گے تو آپ آئی ٹیزر کے ہم پیج پہ آ جائیں گے تو یہ وہ سورٹ فیر ہے یہ وہ ٹول ہے جو کہ زونگ لیپ پہ اوپر آویلیبل ہے جہاں سے آپ جو ہے اپنا اگر جتنا بھی انیلسیز ہیں آئی ٹیزر کے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر اگر ہم آئی ٹیزر اس کے اوپر بات کریں اس کے اوپر بہت سے چیزیں آپ کو ملیں گی لائک اگر آپ آئی ٹیزر کو جہاں سے کلک کرتے ہیں تو اس کا جو ہم پیج اوپن ہوگا تو اس کے اوپر سب سے پہلے اس کا انڈرڈکشن آ جاتا ہے کہ آئی ٹیزر ہے کیا چیز یہ اور سب سے نیچے لکھا پورٹین سٹرکچر اور فنکشن پردیکشن تو کوئی بھی سٹوڈنٹ جو ہے جب بھی کسی جین کو پورٹین تک لے کے آتا ہے تو اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا اس کے سٹرکچر کی پردیکشن یا اس کے فنکشنری پردیکشن اس سے آپ کا تھیسز بھی کور ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کا جو ہے وہ آرٹیکل ہے یا کوئی بھی آپ اس میں کام پروجیکٹ ہے وہ آپ کور کر سکتے ہیں دو چیزوں کو یوز کر کے اب اس میں سے آئی ٹیزر ہے کیا آئی ٹیزر کا انڈرڈکشن کیا ہے اور اس کے ہوم پیج کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ اپنی آئی ٹی کیسے بنا سکتے ہیں جو کا فری آف کاسٹ ہے یہ آج کی لکچر ہم کور کریں گے تو ناظرین جو آئی ٹیزر ہے یہ اس کا جو ہے ابریویشن ہے اٹریٹیو تھریڈنگ اسمبلی ریفائنمنٹ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسمبلی ہوگی کوئی بھی مالیکل ہوگا اس کے اندر جو اٹریٹیو تھریڈنگ اسمبلی ہوگی اس کی بیس پر اس کے ہم ریفائنمنٹ کریں گے اس سے آپ کو کیا پتا چلے گا ہمیں پروٹین کا سٹرچر پتا چلے گا اور پروٹین کا فنکشن پتا چلے گا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ کس لیکے سے کام کرتا ہے آئی ٹیزر آئی ٹیزر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہم نے جو پروٹین کا سیکنس اس کو دیں گے اس سیکنس کے ساتھ جو بھی homologز ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں ٹیمپلیٹس ان کی ڈیفرنٹ سوفٹویر سے جیسے یہاں پر یہ لکھی ہے میں ڈیفرنٹ اور بھی ٹولز ہیں جیسے لومیٹ ہے لومیٹ پر ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس پڑھی ہوتی ہیں تین ڈیفرنٹ جو اس کے فنکشنز ہیں یہ سارے کسار آئی ٹیزر کرتا ہے یعنی کہنا ہوتا ہے پہلا سیکنس ٹو سیکنس سیکنڈ ہوگا سیکنس ٹو سٹکچر دن ہوگا سٹکچر ٹو فنکشن یہ سارے کساری جو چیزیں ہیں یہ آئی ٹیزر آپ کو کر کے دے گا اب میں کو سب سے ایمپورٹنٹ ایزمپل دے دوں جو انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ نمبر ون سرور ہے فار پوٹین سٹکچر پڑکشن جتنی بھی پوٹینز ہمارے پاس آئی ہیں جتنی بھی اس کی سٹکچر پڑکشن کی جاتی ہے اگر آپ کو کسی بھی جین سے پوٹین اور پوٹین کا آپ کو سٹکچر چاہیے ہوگا 3D فارم میں یعنی کہ اس کا ترچی سٹکچر جو کسی بیسٹ کونس ہے آئی ٹیزر ہے اور آگے لکھا بھی ہوا ہے دیکھیں آپ کیسپ 7 کیسپ 8 کیسپ 9 اب کیسپ پہ ہے کرسپر اسوسیٹیڈ پوٹین 7, 8, 9 ایمن دو we can see that 13 سبسی اپورٹن جو یوزوریہ 9 یہ سارے کیسپ پوٹین جو کرسپر کیسپ نوول ٹیکنالوجی ہے بائیو ٹیکنالوجی میں یہاں بیالوجی میں وہ اس کی جتنی بھی اسوسیٹیڈ پوٹین ہے کیسپ اس کے ساتھ پوٹین ہوتی ہیں کرسپر اسوسیٹیڈ پوٹین ان سب کا جو سٹکچر ہے اس کی جو پردکشن آئی ٹیزر نے کی ہوئی ہے آئی ٹیزر کا جو ہوم پیج ہے اس کو ہم نے کیسے ریڈ کرنا ہے اور اس ہوم پیج بھی آپ نے سیکنس جو پوٹین کا اس کی انپوٹ کیسے کرنی ہے تو وہی سیم چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی پوٹین جین کو سیلیکٹ کریں لیک پکی کو سی ہے اس کو آپ ایکسپیسی پی لیں ٹرانسلیٹ کر لیں دی فارما پوٹین جو سب سے لونگس اپنی فریم ہو اس کو آپ کو پوپی کریں اور آئی ٹیزر کے ہوم پیج بھی آجیں اور یہ جو باکس بناوے اس کے اندر آپ جو ہے اس پوٹین کو پیسٹ کر سکتے ہیں پوٹین کا سائز کیا ہونا چاہیے ٹین آمائنسلٹس لے کر فیفٹین ہنڈر آمائنسلٹس آئی ایم ٹاکنگ آبورٹ آمائنسلٹس تو یہاں رکھے کہ آپ نے نیکلوٹائٹ سیکنس دینا آپ نے کیا دینا ہے پوٹین کا آمائنسلٹس کا جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر نوبر فائی میں آپ کو بتایا تھا سپیسٹی پہ کیسے آپ نے لانگرس اپنینی فریم لینا ہے تو جو بیسٹیک اس کا جو ہے پوٹین کا پیمری سٹکچر ہوتا ہے یا سیکنس ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ایمیل ایڈی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسفرڈ اب موسٹی سٹوڈنٹ کو میں بتا دوں کہ وہ یہاں پہ پاسفرڈ ایمیل کا لکھ دیتے ہیں اگر آپ ایمیل کا پاسفرڈ لکھیں گے تو آپ کو بتا دوں دیو ٹو آٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کا جو پاسفرڈ ہے وہ یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے اور آپ کا پاسفرڈ کوئی بھی ریٹریو کر سکتا ہے اور اس پاسفرڈ کو یوز کر کے آپ کی ایمیل کو ہیک کیا جا سکتا ہے تو اس لئے آپ نے کبھی بھی اپنا ایمیل کا پاسفرڈ کسی بھی بروزر کے اوپر نہیں لکھنا ہوتا تو یہاں سے کونٹس ہے منڈوٹری لکھا ہوا ہے آپ نے پاسفرڈ لینے یہاں کلک کریں یہاں سے بھی آپ کو پاسفرڈ مل جائے گا اور اس کا دوسرا طریقہ ہے پاسفرڈ لینے کا کہ آپ جو ہے وہ آگے اس سیکنس کو سمیٹ کریں تو وہاں پہ آپ نے آپ کو جو ہے نا وہ ریجسٹر کریں پھر آپ کو ملے گا پھر آپ نے جین کی یہاں پہ آئیڈی لکھ دینی ہے جو بھی آگے پاس پروٹین ہے اس کی جو ہے نا کوئی بھی پی کیو سی اس کی آئیڈی لکھ دیں پھر اس کو کلک کریں رن آئی ٹیسر کریں گے کلک کریں گے اور آپ نے یہاں کو پہلا ریجسٹر کرائیں گے اس ایمیل آئیڈی کو ریجسٹر کرائیں گے اس ایمیل آئیڈ بھی ہمیں پاسفرڈ ملے گا جیسے کہ اوپر کلک کریں گے تمہارے پاس یہ پیج اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنٹس مجھے سون رہے ہیں اس پہ آپ نے کیا کرنا اسا دیٹیلز کی اوپر لکھی ہوئی ہے آپ نے اپنا نام اس کے بعد اپنے انسٹیوشن جسے انسٹیوشن میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اور اپنی ایمیل آئیڈی کوشش کریں اگر آپ کی افیشل ایمیل آئیڈی ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں یعنی کہ ایڈیو والی ایمیل آئیڈی جو ہوتی ہے پھر اس کو آپ کنفرم کریں اس کے بعد اس کو سمیٹ کر دیں جیسے آپ اس کو سمیٹ کریں گے تو آپ کی جو ایمیل آئیڈی ہے وہاں پہ آکے سامنے آگے آئے گی اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ کا جو سیکنس ہے ہم نے سمیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اندر ٹو آر ٹری ڈیز جو ہے آپ اس کے رزرٹس مل جائیں گے اور جب آپ اس کے رزرٹس ملیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو انٹرپیٹ کریں گے تو یوں جتنے بھی ناظرین جتنے بھی سنوڈ مجھے سن رہے ہیں تو یہ اس کا انٹرڈکشن دائی ٹیزر کا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر ون سرور ہے اور اس میں کس پر کیسٹ ایسی ٹکنولوجیز کے جتنے بھی کیسٹ کی جو پروٹینز ہیں اس کے انیلسیز بھی جو ہے وہ سارے سارے ٹیزر سے کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کس طرح سے پروٹین کا سیگنو صاحب نے لینا ہے کیسے آپ نے ہیمیل ایڈی دینی ہے اگر ہیمیل ایڈی کا پاسفورٹ نہیں ہے تو کس طرح سے آپ نے ریجسٹر کرانا ہے اور ریجسٹر کرنے کے بعد جب آپ کے پاس پاسفورٹ آجائے گا پاسفورٹ آپ نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا اور پھر آپ کو اس کو کرنا ہے رن آئیٹیزر جیسے رن آئیٹیزر کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کا جو ریزرٹس کی اس کا لنک آئے گا کیونکہ اس کے ریزرٹ آپ کو بتا دوں کہ اس کے ریزرٹ جو ہے دو سے تین دن لیتی ہیں ریزرٹ کہ آل آور دی ورڈ جب سب سے ایتھنٹک ٹول ہے سب سے ایتھنٹک سوٹ فیر ہے سب سے ایتھنٹک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ایک بائشورمائیڈس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ایک ڈیٹا بیس ہے تو پھر ہمیں اس کے اس کے اوپر بہت سے لوگ کیوریز بیجتے ہیں تو جیسے آپ کی کیوریز اگر کم ہیں لوگوں کی یا زیادہ آل آور دی ورڈ اس کی بیس پر آپ کو دو دن یا تین دن کے بعد جو ہے ایک ویک بھی کہیں پر لگ جاتا ہے آپ کو جو ہے ایمیل میں آپ کے اپنے پاس ریزرٹ آجاتا ہے اور اس کا ریزرٹ کس طریقے سے آتا ہے اس ریزرٹ کو کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں تو اس طرح آپ کو ایمیل جو ہے آپ آئے گی ایمیل آپ کے پاس اصول ہوگی جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کے جو پورٹین آپ نے دی ہوئی تھی اس پورٹین کے جو ہے وہ ریزرٹ آجکے آپ اس لنک کو کلک کریں اور آپ آگے جو ہے ریزرٹ کی پیج کیو پر چلے جائیں گے تو جو ہم آپ کو بتائیں گے نیکس ٹیکچر میں کی جو جرزرٹ کا پیج اس کو آپ نے کیسے ریڈ کرنا ہے تو جی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے آپ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ آئی ٹیزر کو ریڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے آئی ٹیزر کو جو ہے ریڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے پر آپ انفرڈ فائل کرتے ہیں جی ناظرین اور حاضرین اور تمام سٹوڈنٹ جو مجھے سننے ہیں اگر آپ کا کوئی قویسچن ہے یا آپ کو کوئی پرولم اس میں آ رہی ہے تو آپ میرا چینل جس کا نام ہے ڈکٹر محمد نوید اس کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اگر آپ کوئی بھی قویسچن یا اس کے اوپر کوئی بھی ویڈیو ہم نیکسٹ اس پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ہوتی رہیں گی اگر آپ کوئی قویسچن ہے تو ضرور اس میں آکے لکھئے گا میں ان قویسچن کا جو آپ کو آنسر دوں گا اور اس آنسر سے آپ مزید اپنے سرچ میں جو اس کو اپنے پروف کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ